دینی جماعتیں الیکشن میں مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی ہیں بلکہ تاکہ نظام تبدیل ہو جائے اس صورت میں بی بی یا نواز شریف کی جماعت میں سے کس کو سپورٹ کیا جائے آپ خود فیصلہ کیجئے میں تو کہتا ہوں کہ آپ ان سب کو چھوڑ کر نظام خلافت کے لیے سر سے کفن باندیں ووٹ دینے کے لیے جو میں نے کہا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے پہلے وہ شخص جو ہے وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں اور کسی ایسی پارٹی سے تو نہیں ہے جس کے دستور میں اور منشور میں کوئی شیخ خلاف اسلام ہو پھر آپ دیکھ کر ووٹ دینا چاہیے دیجئے سید محمد جمیل صاحب آپ کی تبلیغ کے این مطابق ہم نے پہلے پیغام اسلام آگے بڑھایا ہے کیوں نہ اس کا مرکز اس وقت دنیا کی طاقت ورطرین مملکت صرف اور صرف امریکہ برطانیہ فرانس اور جرمنی کو بنایا جائے تبلیغ ان کو اپنی مادری زبان ہی میں اور اس کے لیے تنظیم اسلامی نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اصل میں آپ کی بات بہت صحیح ہے لیکن یہ کہ اصل جو ہمارے سامنے عصوہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک ملک میں انقلاب برپا کیا پہلے دن سے آپ نے تبلیغ کے اپنے نمائندے نہیں بھیجے کہیں حالانکہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت دولت تھی آپ نے جو پندرہ برس بعد بھیجے ہیں اپنے ایلچی خطوط دے کر ہرکل کے نام اور جو کسرا کے نام کیا آپ اس وقت نہیں دے سکتے تھے لیکن نہیں مذاقی اڑتا نا یہ کون ہے لیکن جب آپ نے اپنے ملک میں وہ پوزیشن حاصل کر لی کہ صلاح ہدیبیہ کرنی پڑی ہے قریش کو قریش کو تسلیم کرنا پڑا محمد ایجے پاور ٹو ریکن وید صلی اللہ علیہ وسلم آج اب محمد ایک طاقت ہے اور ہمیں صلاح کرنی پڑ رہی ہے ان سے تب اس کے بعد آپ نے خطوط لکھیں اس سے پہلے نہیں لکھیں ویسے یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں امریکہ وغیرہ میں بھی الحمدللہ اب بڑی کثیر تعداد میں جن کو وہ کہہ رہے ہیں خوف زدہ ہو کر فنڈیمنٹلسٹ ایسا نوجوان عرب نوجوان ہندو پاکستان کے نوجوان جو مجھ سے اور آپ سے زیادہ اپنے حلیے میں بھی زیادہ مسلمان نظر آتے ہیں مجھ سے اور آپ سے سب سے زیادہ وہ وہاں موجود ہیں اور ان کو تقویت پہنچانے کے لئے جو کچھ بھی ہم کر سکتے کر رہے ہیں میں ایک مہینے سے زائد جو ہے اس سال میں پہلے لگا کر آیا تھا امریکہ اب پھر جا رہا ہوں اور پھر ان کے لئے انشاءاللہ تعالی وہاں محنت کروں گا اور وہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ انگریزی ہی میں ان سے گفتگو ہو سود کا متبادل نبات مانگ رہے ہیں ابراہیم شہزاد صاحب مجھے خوشی ہے آپ حضرات کی جو دلچسپی اتنی آپ نے محسوس کی ہے میں اس پر واقعیتاً دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں اگرچہ وقت کا مجھے احساس ہو رہا ہے لیکن وقت جو میرے لئے گزر رہا ہے وہ آپ کے لئے بھی گزر رہا ہے عرض یہ ہے کہ آپ اپنی جماعت کے ذریعے روح کو تو گرما دیتے ہیں لیکن نوجوان نسل کو جسمانی طور پر کمانڈروں کی تعلیم کیوں نہیں دیتے یہ بھی میرے نزیق سنت نبوی کے خلاف ہے جب آپ دعوت دیتے ہیں تو سیکھے سکھائے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کیا مکہ میں حضور نے اپنے ساتھیوں کو کوئی عسکری تربیت دی تھی جب مرحلہ آیا وہ لوگ آگئے آپ نے سنا ہوگا جب اندرہ گاندی نے فوج کشی کی تھی گولڈن ٹیمپل پر وہاں جو ڈیفنڈ کرنے والا تھا وہ ایک ریٹائر میڈر جنرل تھا سکھ تو گویا کہ وہ سکھ جو کہ رہے تھے ہندوستان کی فوج میں انہوں نے ہی وہاں پر جو ہے مقابلہ کیا اور وہ تو وہاں سے ٹریننگ لے کر آئے ہوئے تھے اصل کام ہے دعوت اور اصل کام ہے اپنی زندگی کو بدلنا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ آ جائیں گے کہ جن کے اندر وہ صلاحیت ہوگی محمد نظیر الدین خطیب صاحب یہی کام جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں اگر آپ کی تنظیم بھی ان سے اضطحات کرے تو یہ اضطحات مستحقم اور مضبوط ہو سکتا ہے ملک و قوم کے لئے نورن علاقہ